بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر سکسٹین کرنے لگیں اور انشاءاللہ سکسٹین اے کو بھی کور کر لیں گے اس کے اندر یہ جہاں یہ پیج ون سیونٹی ٹو اور ون سیونٹی ٹری پہ تھیورم سے پہلے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوورال اس کا تھیم کیا ہے تھیورم کا تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹریٹ لائن ہے جی اے بی ٹھیک ہے اور ادھر کوئی دور پوائنٹ ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اگر اس لائن کے پہلی بات ہے کہ مدل کو پوائنٹ لیں مدل کا پوائنٹ لیں اس کو بائ سٹ کرتی ہوئی ایک لائن ہو یہ نہیں کہ اب یہ بھی لائن بائسٹ کر رہی ہے یہ بھی لائن بائسٹ کر رہی ہے سینٹر میں سے گزری لیکن نہیں اسے بائی سیکٹ کرتی ہوئی ایسی لائن چاہیے جو یہاں پہ نائنٹی کے انگل بنائے ٹھیک ہے تو کوئی ایک لائن ہو اے بی اس کا اگر ورٹیکل بائی سیکٹر والا ایسی لائن ہو اور اس کے اوپر کوئی پوائنٹ ہو کوئی بھی پوائنٹ جیسے پی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پی کا ڈسٹنس اس لائن کے انڈ پوائنٹ سے ایک جیسا ہوگا یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی کھل ہوگا آپ پی کو کئی اور لے لیں پی یہاں لے لیں کہہ رہے ہیں کہ تب بھی ڈسٹنس یہاں سے اس انڈ سے اس انڈ کا یعنی کہ یہ ڈسٹنس سیم ہوگا پی کو آپ یہاں کر کے لے لیں یہ ڈسٹنس پی اے جائے نا وہ پی بی کے برابر ہوگا یعنی کہ پی جو ڈسٹنس ہے وہ پوائنٹ اے بی سے ایکوی ڈسٹنس ہوگا عموما ہم ایسے اوپر بناتے ہیں آپ پی کو نہیں چلے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تب اس کو ملا دیں تب بھی یہ جو ڈسٹنس ہوگا یہ اس ڈسٹنس کی ایکوال ہوگا پی اے پی بی کے ہر کیس میں ایکوال ہوگا یہ تھیورم کہتا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں تھیورم کہتا ہے کہ اگر کوئی لائن ہو اے بی اور اگر کوئی پوائنٹ پی اس کی ورٹیکل بائسیکٹر والی جو لائن ہے اس کی اوپر ہو تو اس پوائنٹ سے اس لائن کے دونوں کونوں کا جو ڈسٹنس ہے وہ برابر ہوگا تو پی اے ڈسٹنس پی بی کے برابر ہوگا اب تھوڑا سا نا جیسے ہم کرتے ہیں اپنی لوجیکل انڈرسٹینڈنگ ویجوال انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک نا الاسٹک ہے یہ دھاگا الاسٹک ہے اور آپ نے اے اور بی پوائنٹ پہ اسے کلو کے ساتھ اسے کر کے گھما آکے تھوک دیا اسے اب آپ الاسٹک کو دو چیزیں بتاؤں گا ایک الاسٹک کو کسی بھی پوائنٹ سے پکڑیں فار ایزمپل یہاں سے یہاں سے پکڑ کے اسے یہاں لے آئیں الاسٹک کو اب آپ دیکھیں گے پہلی بات ہے جو آپ نے ڈسٹنس چوز کیا ہے وہ میڈل میں چوز نہیں کیا لہذا یہ جو پوائنٹ پی نیا ہے اس کو الاسٹک کو یہاں فرض کریں کسی آپ انگلی سے پکڑ لیں اوپر کو لے کے ہیں تو یہ جو ڈسٹنس پی ہے نا اس ڈسٹنس کی ایکوال ہے نہیں کیونکہ آپ نے پکڑا ہی جو ہے نا وہ سینٹر سے زیادہ باہر پکڑ لیں اس کا سینٹر یہ آتا اب آپ کسی بھی پوائنٹ سے پکڑ لیں اگر وہ اس کے سینٹر کا پوائنٹ نہیں ہے نا تو کیا ہوگا کہ داری بات ہے کہ یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکوال کبھی بھی نہیں ہوگا واحد صورت جس میں آپ پاسیبلی ڈسٹنس ایکوال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک کنڈیشن کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی بالکل سینٹر میں رکھیں یہاں پی پہ اپنی انگلی کو یہاں رکھیں پھر انگلی کو اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں ایک چوائسی ہے کہ آپ اپنی انگلی کو یہ جو ہے نا الاسٹک اس کے اگین جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ورٹیکل لائن جیسے ہم کہیں گے آپ میٹس کی تمام سمجھتے ہیں اس لائن ایک فرضی لائن بنا لیں یا بے شاہد کھینچ لیں لائن پینسل سے بیک گراؤنڈ کے اوپر جہاں آپ نے لگایا ہوا اب آپ اس کے اوپر اپنی انگلی کو اس لائن کے اوپر یہاں لے کے جائیں یہاں لے کے جائیں کہیں لے کے چلے جائیں آپ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ آپ اس لائن کے اوپر موف کر رہے ہیں نا تو یہ ادھر بھی ادھر اتنی ٹینشن ہوگی ادھر بھی اتنی ٹینشن ہوگی لہٰذا یہ لیندھ تقریباً 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 ہمیشہ سیم رہ گی آچھا یہی تھیورم کہتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اپنی انگلی تو آپ سینٹر میں رکھیں لیکن اس کے بعد انگلی کو آپ اس سینٹر لائن کے لائے کسی بھی اور ڈائریکشن میں لے جائیں کسی بھی ایسی ڈائریکشن میں موف کر لیں جو سینٹر لائن کے اوپر نہ ہو جیسے کہ یہ والا پوائنٹ ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ چونکہ لاسٹک ہے نا تو یہ دیکھیں مجھے یہ لائن نہیں لگانی چاہیتی تو یہ جو ڈسٹنس پی ہے نا اب یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے لہذا آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ اپنے ذہن میں کہ آپ الاسٹک کو اس لائن کے لائن کے لائن گھما رہے ہیں حالانکہ اٹھایا آپ نے سینٹر سے الاسٹک کو گھما کے یہاں لے گئے یہ ڈسٹنس آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ بڑا نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے پی کو کسی بھی اور ڈائریکشن میں لے جائیں کسی بھی اور لائن کے لائن یہاں موو کر لیں یہ آپ کو چھوٹا ڈسٹنس نظر آئے گا یہ بڑا نظر آئے گا واحد وہ لائن جس کی اوپر ایک تو اٹھانا سینٹر سے یہ تم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں واحد وہ لائن جہاں آپ اپنی انگلی کو الاسٹک یا اپنی انگلی کے ساتھ اس الاسٹک کو موو کریں جس ڈائریکشن میں جس لائن کے اوپر موو کریں واحد وہ لائن جس کی اوپر کسی بھی پوائنٹ سے ڈسٹنس دونوں ایجز کا سیم رہتا ہے وہ وہ والی لائن ہوتی ہے جو اس کا ورٹیکل ہوتا یہاں پہ کسی بھی پوائنٹ پہ لے لیں یہ ڈسٹنس میشہ سیم ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ الاسٹک دونوں طرف سے پراپر طریقے سے کھینچا جا رہا ہے آپ درمیان سے پکڑا اوپر نیچے کر رہے ہیں یہ ڈسٹنس میشہ سیم ہوگا آپ بے شک کر کے دیکھ لیں گھر میں آپ بزار سے الاسٹک اور علاقے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس تھیورم کا پروف بہت ہی عسان ہے تو میں اس کو جانا وہ ساتھ ہی کر دیتا ہوں دیکھیں فرس کریں کہ یہ ایک لائن ہے جی اے بی ایک پوائنٹ ہے جی پی اب کیا ہے یہ جو لائن کی خوبی ہے اس کی لائن کی خوبی یہ ہے کہ یہ اے بی لائن کا جو سینٹر ہے نا سی اس میں سے گزرتی ہے اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ نائنٹی کا انگل بناتی ہے انہیں کہ ورٹیکل بائی سیکٹر ہے اب اس لائن کے اوپر اس لائن کو ہم نام دے دیتے ہیں اس لائن کے اوپر ایک پوائنٹ ہے جی پی اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ایکوی ڈسٹنس ہے اے سے اور بی سے تو نون کیا ہے ہمارے پاس کہ ایک لائن اے بی ہے چھے کہ as a center point c پھر آپ لیکھیں جی کس طرح گزرتا ہے کس طرح گزرتا ہے اس طرح گزرتا ہے کہ lm پرپینڈکولر ہے a b ٹھیک ہے اور ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ a c کا ڈسٹنس b c کے برابر ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے صحیح اب ہمیں پروف کیا کرنا پروف یہ کرنا ہے کہ بلکہ پروف سے پہلے اس کے چلے ٹھیک ہے کہ p اور a کا ڈسٹنس جو ہے وہ p b کے برابر ہے steps میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ join p to a and b b کو a سے b سے بلا دیں یہ سب سے شہر آسان تھی اور ہے میں بک میں آپ کے پاس دو triangles بن گی یہ site common ہے یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی equal ہے given ہے یہ angle 90 ہے تو اس سے آسان ہو نہیں سکتا side angle side سے دونوں triangles congruent ہو جاتی ہیں تو triangle a p c کو compare کریں triangle کس سے b c p سے ٹھیک ہے تو p c congruent ہے p c کے کیونکہ یہ common ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب angle angle c a congruent ہے angle p c b k both 90 degree k k b بس اتنی سی بات تھی آپ نے proof کرنا تھا اور یہ کیوں ہے side angle side 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 ڈھیک ہے بہت ہی آسان theorem تھا اب ہم 16 a theorem ہے اس کو دیکھتے ہیں اس theorem میں یہ کہتے ہیں ہے مطلب یاد رکھے گا کہ 16 کا الٹا ہے اس theorem میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ point a b ہوں ایک line ہو اور باہر کوئی point p ہو اور وہ ایسا point p ہو کہ p a جو ہے وہ congruent ہو p b کی یعنی کہ p point کا distance a سے اتنا ہی distance ہے جتنا p کا b سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو p ہے point یہ کس پہ آتا ہے یہ a b کے vertical by sector کے اوپر آتا فرق محسوس کریں ادھر یہ تھا کہ vertical by sector بتایا ہوا تھا اور کہ پوائنٹ اس کے اوپر ہے اور آپ نے proof کیا کرنا تھا کہ ایکوی ڈسٹنس ہوگا a سے اور b سے اس میں یہ ہے کہ ایکوی ڈسٹنس وہ ہے a سے اور b سے یہ کہا ہو ہے تو ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ یہ point جو ہے یہ vertical by sector جو a b کہنا اس کی اوپر لائے کرتا ٹھیک ہے تو نون کیا ہے ہمارے پاس a b ایک line segment ہے کتاخت ہے ٹھیک ہے p is a point ٹھیک ہے outside a b a b کے باہر ہے such that pa کا distance ہے وہ p b کے برابر ہے congruent ہے ہمیں proof کیا کرنا ہمیں proof یہ کرنا ہے کہ p is on vertical bisector of a b یہ ہمیں proof کرنا اور steps کے join p to a sorry join p to c اب ایسا کریں کہ point p کو c سے ملا دیں join point p to c بلکہ مجھے اس طرح یہ لکھنا چاہی join p to c on a b یعنی کہ c point a b کے اوپر ہے such that c is a mid point of a b اب یہ لائن میرے پاس ہے مجھے mid پوائنٹ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ c point ہے p کو اس کے mid point سے ملا دیں اب دیکھیں ہم نے proof کیا کرنی ہے چیزیں کہ پہلی بات یہ angle 90 کا proof کرنا اور سے دیکھیں یہ angle 90 کا proof کرنا اور دوسری بات ہم نے یہ ثابت کرنی ہے کہ c a c b distance same go لیکن لیکن آپ دیکھی ہوگا story یہ ہوگی کہ اگر ہم یہ triangle let me put it this way اگر ہم assume کر لیں کہ یہ center point ہے اور center point کے ساتھ یہ theory valid آ جائے گا کہ angle 90 کا بنتا تو پھر دونوں چیزیں automatically prove ہو جائیں کہ angle بھی 90 کا ہے اور یہ center point ہے کیونکہ اگر یہ center point نہیں ہوگا اور یہ line فرض کریں ایسے کر کے گزر رہی ہے تو یہ angle 90 کا نہیں ہوگا یہ angle بھی 90 کا نہیں ہوگا 90 کی angle اسی وقت آتے ہیں by definition جب آپ again جب اس theorem کو proof کریں گے اور آپ آگے دیکھیں گے کیسے چیز آگے چلتی اور میں اسے detail سے بتاؤں گا یہ اسی صورت میں possible ہوتا ہے کہ جب یہ angle 90 کا اسی صورت میں بنتا ہے جب یہ mid point سے گزرے اگر یہ mid point سے نہیں گزر رہا یہ point ادھر ہے تو پھر angle 90 کے نی آتی ہے لہٰذا although کہ ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ a c b c distance a same ہی ہے لیکن steps میں کہہ رہے ہیں کہ c سے گزار رہے ہیں میں repeat کر رہا ہوں اگر c میں سے گزار رہے ہیں اور c کو مد point کا ہے تو یہ جو line ہے اگر 90 angle واقعی بنا دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو step تھا وہ ٹھیک تھا جب step ٹھیک ہوگیا تو automatically بات بھی prove ہوگئی اب میرا خیال اس کو بار بار repeating کرتا میں آپ کے سامنے اس کے دلائل دیتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اب جناب آپ یہ purple کو ignore کر دیں تھوڑی یہ کے لیے triangle a p c کو compare کریں triangle b c p سے اب ap congruent ہے b p کے کیونکہ یہ given ap b p کے congruent یہ b میں لکھ اس کو میں اریز کر دوبارہ لکھ دیتا ہوں b p کے ٹھیک ہے given okay اس کے بعد یہ دیکھیں کہ p c congruent ہے p c کے کیونکہ یہ common line ہے اور a c congruent ہے b c کے ہمارے steps میں ہم نے سکھا تو triangle a p c congruent ہو گئی triangle b c p کے کیوں side 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 on 90 angle ہے یہ بات دوبارہ سے یاد رہے جس کے بارے میں purple بات کر رہا تھا purple جب line لگا رہا تھا کہ یہ angle 90 کا آیا یہ angle اور دوسری طرف یہ angle 90 کا آیا اس سے ثابت ہوا کہ یہ side اس side کے برابر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ c point یہاں پہ اگر ہو مثال کے طور پہ جب کہ mid point نہیں ہے اگر یہ کوئی اور point ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے angle a c p اور bcp sum 180 ہوتا ٹھیک ہے لیکن دونوں مقدار میں ایک جیسے نہ ہوتے یہ 70 کا ہوتا یہ 110 کا ہوتا total 180 ضرور ہوتا تو جب دونوں angle same ہے sum 180 ہے اس کو بھی 90 کا ہونا پڑے گا اس کو بھی 90 کا ہونا پڑے گا اس کو تلی کے line center میں سے گزرے گی ٹھیک ہے لہٰذا pc جو ہے is a vertical bisector amudi nasif ہے of a b چھے کہتا ہے اس طرح آپ نے اس جیس کو prove کر دیا تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ کلے والے ویڈیو سے ہم exercise 8.16 کریں اسلام علیکم